آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً ترپن دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا مائی کے مہینے میں جو ایک وائرل ویڈیو ہوئی تھی اور اس میں ایک بہت بروٹلی ایک شخص کے ہاتھ کان اور ناک کاٹے گئے تھے اور پھر اس کو گولی ماری گئی تھی اور وہ اتنی گروسم قسم کی ویڈیو تھی کہ وہ اس کو دیکھنا بھی میرے خیال میں کسی بہت سخت دل انسان کے لیے بھی بہت مشکل تھا نرم دل کے لیے تو دیفنیٹلی وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھی اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو پرائیم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب انہوں نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی کے چونکہ علاقہ آپ کا نہیں ہے یہ ٹرائبل ایریا ہے اور بی ایم پی ایریا ہے لیکن پنجاب پولیس اس میں ایکٹ کرے اور وہاں پہ کاروائی کرے اور ان ملزمان کے خلاف اور اس گینگ کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس کی بیخ کنی کریں آپ کی شاید علم میں ہوگا کہ یہ ڈی جی خان کا ٹرائبل ایریا ہے اور یہ وہ ایریا ہے جہاں ڈی جی خان سیمنٹ جو ہمارا ایک بہت بڑا پروجیٹ ہے نیشنل لیول کا وہ بھی وہاں پہ چل رہا ہے اور اس کو بھی اس گینگ کی وجہ سے بہت مشکلات ہی آپریٹ کرنے میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دوں یہ گینگ بنا تقریباً دو ہزار دو دو ہزار ایک دو ہزار دو میں یہ گینگ بنا تھا اور یہ چونکہ اس کا زیادہ تر کام ٹرائبل ایریا میں ہوتا تھا کبھی کبھار یہ نیچے آتے تھے شروع میں موٹر سیکل سنیچنگ انہوں نے شروع کی اور وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے ہوا بریت آوان کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا رہا اور اس کا جو ایری آف انفلوینس تھا وہ بھی بڑھتا رہا آج سے دس مہینے پہلے جب میں نے آئی جی پنجاب کا چارچ لیا تو تب ہم نے اس گینگ کے خلاف کروائی اس لیے شروع کی کہ یہ ٹرائبل ایریا سے سیٹلڈ ایریا میں آتا تھا آگواہ بریت آوان نہیں کرتا تھا اور پولیس میں بہت زیادہ فائر کرنے کا ان کا ایک نارمل روٹین تھا کیونکہ یہ بلکل کسی بھی خوف میں آئے بغیر پولیس جہاں پر بھی ان کو نظر آتی تھی یہ فائر کر دے تھے اور ڈائریکٹ فائر کر دے تھے آئے بغیر پولیس جہاں پر بھی ان کو نظر آتی تھی یہ فائر کر دے تھے اور ڈائریکٹ فائر کر دے تھے پولیس میں سو آج سے دس مہینے پہلے ہم نے ان کو ٹیک آن کرنا شروع کیا پچھلے دس مہینے میں ہم ان کے تقریباً دس بندے مختلف پولیس انکاؤنٹرز میں آپریشنز میں ہم ان کے مار چکے ہیں چھے بندے ان کے سرینڈر بھی ہو گئے ہیں اسی بیچ میں لیکن گینگ کا لیڈر جو ایکچول بندہ تھا خدا بخش اور خود ہی اس کو کہتے تھے وہ جب تک وہ نہ مارا جاتا تب تک اس گینگ کو کنٹرول کرنا میرے خیال میں بہت مشکل تھا اور ہمارا ٹارگٹ یہی تھا اور چیف منسٹر پنجاب نے بھی ہمیں یہی ٹارگٹ دیا تھا کہ جب تک اس کا لیڈر نہیں مارا جاتا تب تک یہ گینگ ہم کسی صورت بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمزور پڑے گا اس کے خود ہی کے ہوتے ہوئے اس میں نئے لوگ شامل ہوتے رہیں گے اور یہ گینگ اسی طریقے سے طاقتور رہے گا ان کے پاس لوگ آتے جاتے رہیں گے اور یہ ختم نہیں ہوگا ہم نے پھر اس میں کام شروع کی اور اس کے جو فیسلیٹیٹرز تھے ہم نے اس کے فیسلیٹیٹرز کو پکڑنا شروع کی اور پھر فیسلیٹیٹرز سے ہمارے آگے قدم ہم آگے چلو فیسلیٹیٹرز جو ہے وہ ہمارے سورس بنے اور انہی سورسز کی مدد سے اور اپنی اگریسیو کاروائی کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب یہ کامیابی دی ہے کہ خدا بخش اور خودی اور اس کا ساتھی اسماعیل دونہ چھے بجے مارے گئے ہیں اور یہ ایک جو بہت لمبی جرائم کی داستان تھی انشاءاللہ اس ایریا میں اب یہ ختم ہوگی خودی ہمیں اکتالیس کے قریب وارداتوں میں جس میں پولیس پہ فائرنگ بھتہ ہوری موٹر سیکل سنائچنگ اس طرح کے وارداتوں میں ملوث تھا ہمارے پاس بھی اس کے پرچے تھے لیکن زیادہ اس کے کیسز جو ہیں وہ بی ایم پی کے پولیس سٹیشن میں جو بارڈر ملیٹری پولیس ہے اس کے پولیس سٹیشن میں اس کے خلاف زیادہ پرچے ہیں سو امید یہ ہے کہ ہم اس کے بعد دی جی خان کا ٹرائبل ایریا اور دی جی خان کے لوگ ایک سکون کا سانس لے سکیں گے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کرمینلز ہیں کہ کرمینل جہاں پر بھی ہو اپنے انجام تک ضرور پہنچتا ہے وہ جتنا بھی قانون سے بھاگ دی جی خان کا ٹرائبل ایریا اور دی جی خان کے لوگ ایک سکون کا سانس لے سکیں گے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کرمینلز ہیں کہ کرمنل جہاں پر بھی ہو ultimately وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچتا ہے وہ جتنا بھی قانون سے بھاگ لے وہ جتنا بھی خود کو محفوظ تصور کر لے لیکن ultimately وہ قانون کے سامنے آتا ہے اور جس دن وہ قانون کے سامنے آتا ہے جس دن وہ پولیس کے سامنے آتا ہے تو پولیس اپنی کاروائی کرتی ہے یہاں پر میں پنجاب پولیس اور ہم نے چونکہ CTD کو اس کو بڑا ایکٹیو لی اس میں انوالف کیا تھا سوہ CTD کو مبارک بات بھی دوں گا ان کے افسران کو شاباش بھی دوں گا چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے بھی ان کو شاباش کرنے ہوئی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی بہت اس پر خوشی کا اظہار کیا اور بہت اتمنان کا اظہار کیا ہے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم اسی طرح پنجاب کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے تینکیو بیرے مچ اگر اس سے ریلمنٹ کوئی سوال ہے تو جی اس وقوعے کے مطالق اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے یہ جو آج وہ ہوا ہے تو میں بہت 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 ب کہہ دوں کہ ہم پنجاب میں بلکل فری ریجسٹریشن آف ایف آئی آرز کر رہے ہیں جہاں پہ جو وقوع بھی ہوتا ہے کوئی چوری ہوتی ہے ڈکیٹی ہوتی ہے ہم کوئی برکنگ نہیں کر رہے ہیں کوئی میٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں ہم ہر ریپورٹڈ کرائم کو ریجسٹر کر رہے ہیں ہم اس سے ایک قدم آگے چلے گئے ہیں آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ اب اگر کہیں کوئی واردات ہوتی ہے تو ون فائیو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سی ایم ایس پہ چلا جاتا ہے اس کے علاوہ جو خدمت مراکز ہیں ان کے کاؤنٹرز کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب وہاں پہ اپنی درخواست دے دیں گروہ ایسی ہی ہوگا جیسے تھانے میں درخواست دی ہے